موسیقی ناظرین گرامی ملک منگولیہ روس اور چین کے درمیان ایسی جگہ واقع ہے جس کو کوئی سمندر نہیں لگتا اور اس کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جن کی آبادی رکبے کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے منگولیہ میں بہت سے دریار ندیاں اور انچے انچے پہاڑ ہیں اور سرسبز ڈھلوانی اور میدانی علاقے بھی ہیں اس کے جنوب میں سہرائے گو بھی واقع ہے جہاں ڈائنو سورز کی باقیات بہت اچھی حالت میں ملتی ہیں منگولیہ سطح سمندر سے ایک ہزار پانچ سو اسی میٹر بلندی پر واقع ہے مقامی لوگ اسے نیلے آشمان کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں سال میں دو سو پچاس سے زیادہ دن دھوپ رہتی ہے لیکن آج کا ہمارا موضوع ملک منگولیہ نہیں ہے بلکہ آج ہم اس ملک میں واقع ایک ایسے شہر کا ذکر کریں گے جس کو آج خارہ خوتو کے نام سے جانا جاتا ہے اس شہر کی مٹی دنیا کے سب سے بڑے فاتحین چنگیز خان، ہلاکو خان، برکہ خان، قبلائی خان اور تیمور لنگ جیسے فاتحین کو جنم دے چکی ہے اور کبھی یہ شہر ایک پر رونک سرزمین ہوا کرتا تھا یہاں ہر طرف زندگی رواں دماں تھی شہر کے باسی بہت تیزیب یافتہ اور دولت مند لوگ تھے اس شہر کے ساتھ ایک دریا بھی ہوا کرتا تھا اور یہاں کے لوگ کاشتکاری کرتے تھے جبکہ اس شہر کے اطراف میں خوبصورت پہاڑ جھیلیں اور چھرنیں ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ بھی کبھی محبت کے گیت گایا کرتے تھے اور اپنی تمام رسومات بڑے دھوم دھام سے منایا کرتے تھے لیکن پھر آخر کیا ہوا کہ یہ ہنستہ بستہ شہر اجڑ گیا اور آج اس شہر میں ہر طرف بربادی اور سناٹے کا راج ہے ناظرین گرامی اگر ہم اس شہر کے حوالے سے تاریخ کو کنگھا لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتداع میں یہ شہر سن دس سو بتیس عیسوی میں بسایا گیا تھا جسے یہاں بسنے والی ایک قدیم چینی قوم تینگنوت نے آباد کیا تھا یہ شہر دریائے ایجن کے کنارے آباد تھا اور اس وقت دنیا کے قدیم ترین تجارتی راستوں کی شارعہ ریشم سے گزرنے والے کافلوں کو بھی اسی شہر سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا شارعہ ریشم کے قریب ہونے کے باوجود یہاں کئی لوگ تجارت سے وابستہ نہیں تھے بلکہ یہ لوگ اس تجارتی راستے سے گزرنے والے کافلوں کو مختلف خدمات جیسے کھانا پانی اور آرام فراہم کرنے کی جگہ فراہم کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے جسے دوسرے لفظوں میں سرائے بھی کہا جاتا ہے سن بارہ سو چھبیس عیسوی کے دوران چنگیز خان نے اس شہر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جس کے بعد یہ شہر تیزی کے ساتھ ترقی کی منازل تیع کرنے لگا اور اس شہر کے باسیوں کی امارت اور یہاں کی شان و شوقت کے بارے میں مشہور زمانہ سیاہ مارکو پولو نے اپنے سفر نامے میں بھی تحریر کیا ہے اس دور میں یہ شہر ایڈیز نہ کہلاتا تھا کیونکہ یہاں کی دیواریں بھی انتہائی مضبوط اور شہری بہت زیادہ دولت مند تھے یہ چینی اور منگول ثقافت کی بہترین آماجگاہ تھی اور بعد ازاں کملائی خان کی قائم کردہ سلطنت یو اڈینسٹری میں بھی اس شہر کو ایک خاص مقام حاصل رہا اور یہاں رہنے والے لوگوں کی نسلیں پھلتی پھولتی رہی لیکن منگولوں کا عروض جس قدر تیز اور تابناک تھا یہ قوم اتنی تیزی سے ایک بھیانک زوال سے بھی ہم کے نار ہوئی چنگیز خان کے پوتے کملائی خان نے بارہ سو اکتر ایسوی میں چین کے ایک بڑے حصے پر یو اڈینسٹری کے نام سے حکومت قائم کی یہ منگول سلطنت تقریباً سو سال تک چینیوں پر حکمرانی کرتی رہی اور پھر اس کے بعد تیرہ سو اڈسٹھ ایسوی میں چینی قوم منہنسٹری کے پرچم تلے متحد ہوئی اور انہوں نے کمزور ہوتے ہوئے بھی منگولوں کو اپنے ملک سے نکال باہر کیا لہٰذا اس دور میں اڈیزنا نام کا یہ شہر چین سے بھاگے ہوئے منگولوں کا سب سے بڑا گھر بن گیا بڑے بڑے منگول سرداروں نے چین میں اپنی حکومت ختم ہونے کے بعد یہاں کا رخ کیا اور یہاں رہ کر وہ ایک مرتبہ پھر چین پر حملے اور اس پر حکمرانی کے منصوبے بنانے لگے یہ تمام حالات معلوم ہونے پر چین کے منگو کمران نے اس شہر کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا عظم کیا اور ڈیڑھ لاکھ پر مشتمل ایک بھاری فوجی لشکر اس شہر کی جانب روانہ کیا گیا چینی روایات کے مطابق اس شہر کا سپہ سالہ خارہ بطور نامی ایک منگول تھا جس نے چینی فوج کے خلاف سخت مزہمت کی جب چینی فوج کسی طرح اس شہر میں داخل نہ ہو سکی تو انہوں نے یہاں سے گزرنے والے دریائے ایجن کا رخ موڑ لیا جس کی وجہ سے یہاں کے شہری پانی کے کترے کترے کو ترسکے جب شہر میں خوراک کا ایک دانہ اور پانی کا ایک کترہ تک نہ بچا تو یہاں کے سپہ سالار خارہ بطور نے اپنے تمام اہل خانہ کو قتل کر کے خودکشی کر لی جبکہ بعض روایات یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ منگول سپہ سالار اپنے اہل و ایال کے ساتھ یہاں کے خفیہ راستوں سے بھاگ نکلا تھا بہرحال خارہ بطور کے غائب ہو جانے کے بعد اس شہر کے باسیوں نے چینی افواج کے لیے اس شہر کے دروازے کھول دیئے چینی جو کئی نسلوں سے منگولوں کی غلامی کرتے چلے آ رہے تھے منگولوں کے ویشیانہ ظلم و تشدد کے باعث منگولوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے اس شہر کی کسی مخلوق کو بھی زندہ نہ چھوڑا اور بوڑے عورتیں اور شیر خار بچے یہاں تک کہ اس شہر میں رہنے والے جانوروں تک کو زبا کر دیا گیا اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے بعد چینی فوج تو واپس روانہ ہو گئی لیکن یہ جیتا جاگتا شہر محض ایک قبرستان کی صورت اختیار کر گیا اور جو بھی مسافر یہاں سے گزرتا اسے یہاں انسانوں کی ہڈیاں اور جانوروں کی باقیات نظر آ دی یوں اس شہر کے کھنڈرات سے متعلق حیرت انگیز اور معفوق الفطرت کہانیاں مشہور ہو گئی کئی صدیوں تک یہ شہر سہرا کی ریت کی نیچے دفن رہا بعد ازاں اسے روس کے کچھ ماہرین آثار قدیمہ نے دوبارہ دریافت کر لیا اور آج کھارا کھوتو یعنی شہر سیاہ کہلائے جانے والا یہ مقام منگولیہ کی مشہور اور خوفناک ترین جگہوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق ترہ ترہ کی پرسرار باتیں یہاں کی عوام میں گردش کرتی ہیں منگولیہ کے باسی اس شہر میں نہیں جاتے اور منگولیہ کے لوگ اس شہر سے متعلق بہت سی کہانیاں سناتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شہر کی متی سے عجیب قسم کی بو آتی ہے کچھ اسے آسیب زدہ قرار دیتے ہیں تو کچھ کا کہنا ہے کہ اس شہر سے بچوں کی چیخوں پکار اور سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آتی ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر بہت سی کٹی پٹی لاشیں دیکھی ہیں اس لیے ان قدیم کھنڈرات میں سیر و تفریق کے لیے آنا تو در کنار لوگ اس کے قریب سے گزرنے سے بھی کتراتے ہیں جبکہ چند لوگوں کے مطابق یہ علاقہ زمین کے نیچے دفن ہو چکا تھا اور پھر اس پرسرار شہر کی دریافت اس طرح ہوئی کہ ایک شخص اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ یہاں بہت بڑا پتھر نکل آیا اس پتھر کو ہٹایا گیا تو اس کے نیچے ایک سیڑی بنی ہوئی تھی جو زمین کی گہرائی تک جا رہی تھی اس شہری کو خود اس سیڑی سے اندر جانے کی حمد نہیں ہوئی لہٰذا اس نے حکام کو اس بارے میں بتایا تو حکام کی جانب سے اس شخص کو دوسری جگہ زمین علاج کر کے اس مقام کو سرکاری قرار دے دیا گیا بعد ازان جب ماہرین سیڑیوں سے نیچے اترے تو ان کی حیرت کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب انہیں ایک وسیع عریض شہر دیکھنے کو ملا اس متروکہ شہر میں لائف سٹاک، ستبل، عبادت خانے، گودام، مارکیٹے اور شراب کی فیکٹری بھی تھی جبکہ اس شہر کے باسیوں نے زندگی کے تمام لوازمات کا بھرپور طریقے سے اعتمام کیا ہوا تھا ہر منزل میں چھوٹے چھوٹے عبادت خانوں کے علاوہ ایک مرکزی عبادت گاہ بھی تھی جو سیڑیوں سے نیچے جاتے ہوئے دوسری منزل پر بنائی گئی تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ پینتیس سے پچاس ہزار افراد منظم طریقے سے اس شہر میں رہائش پذیر تھے اور اس شہر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے مختلف جگہوں پر بڑے بڑے ہوا دان بھی بنائے گئے تھے جب ماہرین نے اس شہر کے مختلف گوشوں کی چھاند پھٹک کی تو انہیں گیارہ مقامات پر ہوا کے لیے کھو دی گئی بڑی سرنگیں ملی جن کے دہانوں کو بڑے بڑے پتھر رکھ کر اندر سے بند کر دیا گیا تھا پچپن میٹر سے زائد طویل ان سرنگوں کے دہانیں ایسے مقامات پر واقع ہیں جو ہوا کے رخ پر ہیں تاکہ ہوا آسانی سے اندر داخل ہو سکے ان گیارہ بڑی سرنگوں کے علاوہ اب ماہرین کو تیہ سے باہر کو نکلے ہوئے پندرہ ہزار سراخ بھی ملے ہیں ہوا اور روشنی کے لیے نکالے گئے ان سراخوں کو بھی بھاری پتھر رکھ کر بند کر دیا گیا تھا پیارے دوستو اس کے علاوہ بھی کچھ پرانے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں روحوں کا سایہ ہے جو ہر وقت یہاں بھٹکتی رہتی ہیں اور جو کوئی بدقسمت بھی یہاں چانے کی جرت کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اور اس کی کٹی پھٹی لاش ہی ملتی ہے جو چند دنوں کے بعد ہڈیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ نکبان